موسیقی 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 بڑھ کے بھات دو میں بتانے میں پہلے ہوں میں بھٹا ہے میں بھٹا ہوں میں بھٹا ہوں جب آپ پہ لائے بھی انتبا ہوں میں بھٹا ہوں سوالوں سے لوگوں کو بتا رہے ہیں اور آج بھی ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم آپ کے سامنے صرف کچھ فیکس کو کلیر کر سکے اگر دیسیزن لینا جو بھی آج تک ہم نے سارے ٹپکس کیے اینگر کیا ہے زکاة پہ کیا ہم نے شو پچھلے اس کے اندھے ہمیں ڈیسیزن آپ پہ چھوڑا ہے ہم نے صرف ایک پکچر کلیر کی آپ کے سامنے باگی کرنا یا نہ کرنا سمجھنا یا نہ سمجھنا اپنا نہ یا نہ اپنا نہ یہ آپ کا اپنا ڈیسیزن ہوگا اس کے علاوہ ریکی ہم نے صرف اپنے ویورز کے لیے کچھ ویورز بڑی شکایت کر رہے تھے کہ کال نہیں ملتی کال نہیں ملتی اتنا بز جاتا ہے فون تو ہم نے ریکی تھوڑا سا آگے بڑھا کے جو ہم کر رہے تھے فرسٹ کو وہ ہم کر رہے تھے تھرڈ کو تو ہمارے کالرز کال ٹائم ملے گا ریکی کے لیے کال کرنے کے لیے تو ویل دو دو لکی ڈراؤ آن تھرزڈے جو ہم لاہور کا بھی تھرزڈے کریں گے اور سلام آباد کی تھرڈ کو کراچی میں ریکی ہو رہا ہے if you want to win a voucher please call لاہور میں فورت کو ہو رہا ہے اور سلام آباد میں ففت کو so we are waiting for your call and آج کا جو ٹاپک ہے حرام کی کمائی جس کو بھی ہم نے یہ بتایا ہے تو جس سے بھی میں نے صبح سے بات کی ہے یا جب سے ہمیں ٹاپک پتا تب سے بات کی ہے they don't realize what they are doing but ہاں میں اس بندے کو جانتا ہوں جو حرام کی کمائی کرتا ہے so حرام کی کمائی کو realization تک کے process پر لانے کہ ہر کسی کی بات justification ہوتی ہے میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں so کچھ universal laws ہے اللہ نے دیئے اس لحاظ سے وہ کمائی جس جو کسی کا جائز حق چھینہ گیا ہو جود بول کے کی گئی ہو ملاوٹ کر کے کی گئی ہو ناب طول میں کمی کی گئی ہو جس میں رشوت شامل ہو یعنی ایک جگہ آپ کی نہیں ہے میں مثال کوئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ غریب عوام اصل میں غریب عوام اس لیے ہے کہ عوام نے اپنی حالت اپنے ہاتھوں سے بگاڑی ہے for example آپ ایک جگہ سڑک پہ آپ نے قفضہ کیا ہو ایک footpath پہ جو چلنی کی جگہ ہے اس جگہ آپ نے اپنا تھیا لگا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے میں غریب ہو وہ بھی حرام کی کمائی ہے کیونکہ وہ جگہ آپ کی نہیں ہے وہ جگہ آپ کی نہیں ہے باقی ابھی ایسی شاپٹ ہیں جو آپ رمضان کی دنوں میں خاص طور پر دیکھتے ہوں گے وہ لوگ جو پکوڑے یا سموسے یا کوئی ایسی کھانے پینے کی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں یا ایون کپڑے والے بھی وہ اپنی دکان کے حدود سے باہر نکل کر بیچتے ہیں they occupy more space حلال اور حرام میں جو فرق ہے نا وہ بہت کم رہ گیا اب تو بہت thin line رہ گئی ہے ہر آدمی کے پاس justification ہے for example کوئی کنڈے لگا کے لائٹ لے رہا ہے وہ justification ہے کہ جی میں کیا کروں میرے پاس میٹر نہیں ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے میں بجلی کا بھیل اتنا آدھا نہیں کر سکتا وہ باتیں اپنی جگہ ضرور ہیں کہ جی پرابلمز ہیں لائف کے اندر مگر کیا ہر انسان اگر یہی رویش اپنا لے کہ جی because government کا سپورٹ نہیں ہے because environment مجھے favor نہیں کر رہی تو مجھے اپنے survival کے لئے حلال اور حرام کو فرق مٹا دینا چاہیے کیونکہ کیا خدا کو یہ بات نہیں پتا پروردگار نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ انسانی زندگی میں کیا حلات آئیں گے پھر بھی اس نے کچھ پیمانے رکھے ہیں کہ بھئی ان کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ کیا حلال ہے کیا رہا ہے اچھے چلے میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو shyness difference کو اس طرح نہ سمجھیں میرا یہ سوال ہے کہ for example میں ایک عام آدمی ہوں اور ویسے بھی میں ایک عام لڑکی ہوں لیکن میں ایک اس طرح کا آدمی ہوں جو below average ہے یعنی کہ جس کی income below average ہے اور somehow electricity بڑھ جاتی ہے somehow petrol بھی بڑھ جاتی ہے somehow bus کے قرائے بھی بڑھ جاتی ہے somehow بہت ساری چیز ایک ساتھ بڑھ جاتی ہے اور میں کوپپ نہیں کر پا رہی تو کیا ایسی کسی condition میں یا اس سے worse condition کہ کچھ حرام چیزیں حلال ہو سکتی ہیں کیوں ہی کمائی کے ذریعے یا اپنے پیسے بچانے کے ذریعے حلال ہو سکتے ہیں not in a Islamic point of view I'm just saying as a civic sense humanitarian ground دیکھیں ویسے تو کہتا ہے کہ اگر موت انسان کو زندگی بچانی ہو اور خطرہ ہے کہ اگر یہ نہیں دیا جائے گی کوئی چیز کو تو وہ مر سکتا ہے تو بعض دفعہ حرام وقتی طور پر حلال ہو جاتا ہے دوائی میں for example بل بعض دوائی الکوہل ہے اگر جان بچانے کے لیے لی جاتی ہے تو پھر وہ الکوہل حرام نہیں ہے مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کو ہم پیمانہ بنا لیں تو پھر اس کا مطلب ہے معاشرہ جو ہے وہ تو بتجریج حرام کی طرف جائے گا تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کی انکم کم ہے میں مانتا ہوں اس چیز کو تو آپ اپنی انکم بڑھا سکتے یہ اللہ نے یہ عقل دیئے یہ دماغ دیا سوچے اس سے کیا آپ اپنی انکم بڑھا سکتے میں ایک چھوٹی سی میسال دوں میں کچھ سالوں پہلے میں ایک کونفرنس رہا تھا کونفرنس میں میری ایک پریزنٹیشن تھی میری پریزنٹیشن کے بعد بہت سارے لوگ میرے پاس جمعا اس میں ایک شخص میرے پاس آیا اس نے ایک کمیس پہنی تھی اور نیچے دھوتی پہنی تھی دھوتی ٹیپ کی چیز تھی میرے ساہب شیکہ ان کیا گب شپ کی اور مجھے پتہ چلا کہ وہ شخص جو ہے وہ سری لنکا کا انٹیریئر منسٹر ہے جو وہاں پہ ایک آم آدمی کی طرح کھڑا تھا شام کو مجھے ڈالر کیش کرانے تھے تو میں ایک رکشہ لے بلکہ تم ساتھ تھی ایتھنک نہیں میں ساتھ تھی ہم لوگ رکشہ رکشہ والے پاس گئے ہم نے کہا جے میں کئی سے ڈالر کیش کرانے ہوں مجھے کہا چلو میں تمہیں ایک جگہ لے جاتا ہوں وہاں تم اچھے ریٹس ملے گئے ہمیں ایک دکان پہ لے گئے وہاں ہمارے ساتھ وہ رکشہ ڈرائیور آیا اس نے اپنا کارڈ دکھایا اور کارڈ دکھانے کے بعد اس نے ہمیں دو تین چار پیسے زیادہ دیئے تو میں نے اس سے پوچھا یہ تم کس چیز کا کارڈ ہے I think ministry of interior کے اندر وہ section officer تھا میں نے کہا تم ministry of interior میں section officer رکشہ چلا رہے ہو کہتے ہیں میری duty چار بجے ختم ہو جاتی ہے تو اپنی انکم بڑھانے کے لیے میں تین چار پانک گھنٹے شام کو رکشہ چلاتا ہوں ناظرین یہ ممکن ہے بہت حلال طریقوں سے ممکن ہے بہت حلال طریقے سے ممکن ہے آپ کو اپنی job سفرناک مطلب اپنی job کے اندر وہ بھی پورا ٹائم دیتا تھا لیکن اس کے بعد ایک extra کام کیا اچھا اکثر ایک بات مجھ سے کسی نے مجھے اچھا سوال پوچھا تھا کہ for example میں ایک کمپنی میں کام کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور میرا کام پرچیزنگ کا ہے پرچیزنگ کمپنی ایک جگہ سے کر سکتی ہے جو for example میں آپ سے پرچیز کرتی ہوں لیکن میں آپ سے ایک حصہ رکھ کے پرچیز کروں چاہے کمپنی کے وہ چیز سستی پڑ رہی ہے لیکن میں آپ سے ایک حصہ رکھ کے اپنا پرچیز کر رہی ہوں کہ مجھے کٹ مل رہا ہے تو دیو تنگ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو آپ چھپا رہے ہو اور اس کا بول نہیں سکتے ازار نہیں کر سکتے بلیک این وائٹ نہیں ہو سکتے وہ حرام ہے تو وہ حرام ہے کیونکہ فہیم he told me that تم کو کمپنی پیسے اس لیے دیتی کہ تم گئے اور سے نہیں کماؤ تو اگر تم کمپنی سے بھی کماؤ رہو اور اپنا کٹ رکھ کے چاہے کمپنی کو فائدہ ہو رہا ہے تو that means which is wrong بہت خوبصورت بات کہ یہی ایک پیمانہ ہے کہ جو چیز بولی نہ جا سکے آپ اوپن نہ کر سکے ہاں اگر آپ کی کمپنی کہتی ہے آپ سے کہ ٹھیک ہے جی تم مجھے سستہ دلا رہے ہو تم کمیشن لے لو تو پھر فائن پھر وہ حلال ہوگا مگر نہیں چھپا کر کرتے ہو تو وہ حرام ہوگا تو وہ حرام ہے اچھا کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیسوں کو بڑھانے کے لیے جسٹیفیکیشنز بہت ساری دیکھتا ہے کہ for example میں نے یہ کیا کیونکہ اس کے پیچھے ہی ریزن تو اس بندے کا بھی بھلا ہوا یعنی میں نے اگر for example کس جھوٹ بول کے زکاة لی اور کچھ پیسے میں نے خود رکھ لی لیکن میں نے کچھ تو اس کو دی ہے اس کو بھی فائدہ ہوا تو what do you think this is bad دیکھیں اگر پشاپ کا ایک کترہ پانی میں شامل ہو جاتا تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے simple as that I am sorry to give this example but this is a fact you could have just given ink ink کر سکتا مگر ink ناپاک نہیں ہوتا مگر یہ تو ناپاک ہو جاتا تو اگر آپ نے جھوٹ بول کر کسی اور مقصد سے لیا ہے تو وہ چیز تو ختم ہو گئے حرام ہو گئی تو تاش ہم اس چیز کو سمجھے کہ ہم میں سے ہر شخص کہیں نہ کی غلطی کر رہا ہے اس realization کو اگر ہم جان جائیں تو I think وہاں سے ایک بہتری کا راستہ شروع ہو سکتا ہے اچھا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی دکانوں کا یا کسی بھی انسان کا خیال کیے بنا یا کسی بھی جگہ خیال کیے بنا ایک ایسا عمل کرتے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ اچھی چیزوں میں نہیں آتا اچھا ایک سوکس سنس پہ نہیں آتا حرام تو میں اس کو نہیں کنسیدر کروں گی کہ رستے میں کہیں بھی گاڑیاں حری کر دیں گے اپنی دکانیں کسی طرح بھی بند کر دیں گے اور you know they'll just leave it because they want to go so do you think at the time of prayer when they are going to do something very nice ایک اچھا کام کرنے جائے رب تو خدا کی رب کی رضا کے لیے اس وقت وہ ایک ایسا کام کرے جو بندوں کو ناغوار گزرے یا ان کے زندگی میں بھی پرابلم نہیں میرے خال میں سمپل عقل استعمال کریں کہ آپ اللہ کے بارگاہ میں جا رہے ہیں اور بندوں کو تنگ کر کے جا رہے ہیں تو اس جگہ جانے کا فائدہ کیا بڑا امپورٹنٹ ہے because اللہ کا حق ہے اور بندوں کا حق ہے یہ دونوں حقوق سمجھنا بڑا ضرور ہے اچھا ایک سوال اور بڑا ذہن میں میری بڑی دنوں سے دورڑا تھا اور بہت سارے لوگ سوال پوچھتا ہے وہ سوال یہ دورڑا ہے میرے ذہن میں کہ لوگ کہتے جی آج کل جو گورنمنٹ ہے یا جو بہت سالوں سے ہمارے پاس گورنمنٹ رہی ہے مطلب پچھلے سالوں میں بھی بیس سال پہلے بھی دس سال پہلے بھی جو بھی گورنمنٹ سسٹم میں ملکوں گند ہے وہ صحیح نہیں تھا اور اس لئے اب انکم ٹیکس نہیں دینا چاہیے بہت سالوں سے وہ نہیں کر رہا انکم ٹیکس ہے تو یہ تو پروپر رگلیشنی کی مانی ویدن دی پیپل تو اس لئے اب اس وقت انکم ٹیکس نہیں ہے گورنمنٹ سہے گی تو انکم ٹیکس دیں گے تو دیگے پہلی تو بات یہ ٹیکس کے نظام کے بگر کوئی گورنمنٹ یا کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا نمبر ون ہوتا ہیے کہ لوگ جب دیکھتے ہیں میں اور تم فر ایکسامل ہم ٹیکس دیتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹیکس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دینے کا ہمارے ٹیکس نہ کوئی ڈیولپمنٹ میں یوز ہو رہا ہے نہ ایڈوکیشن میں یوز ہو رہا ہے نہ ہیلتھ کیر میں یوز ہو رہا ہے اور اس کا لوگ کھا جا رہے ہیں اس کو مطلب جو جن کو فائدہ اٹھا ہے تو پھر انسان کو تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ میں ٹیکس کیوں دوں بہرحال مگر ٹیکس دینا ضرور چاہیے یعنی کہ آپ کو اپنی ڈیوٹی پوری کرنے چاہیے اگلا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے اٹلیس آپ کو اپنے ذہن میں سکون ہو کہ جی میں نے کر گیا میری میری حصہ جو تھا میرا پارٹ تھا میں نے وہ پورا کر لیا اگلے کا پارٹ وہ کیسے پورے کرتا ہے کہ وہ یہ پیسہ حرام کمائی کر کے کھا رہا ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے آپ کا نہیں ہے آپ کو اپنا پارٹ پورا کرنا چاہیے ہمارے سارے کول ہیں رضیہ صاحبہ صاحبہ کراچی سلام علیکم سلام علیکم سب سے پہلے تو رضیہ آپ کو رمضان کریم کی بہت بہت مبارک ہیں آپ کو بھی بہت مبارک ہوں جی بتائیے کیا کہیں گی ٹوپک کے بارے میں ٹوپک کے بارے میں ہی میں یہ کہوں گی کہ جس دن عبد کو اپنے ماہود کے بارے میں آپ جو سر ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایمان اور یقین ٹھیک ہے نا ہمارا ایمان تو ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے ہمارا رزق ہماری روزی سب کچھ اسی کی طرف سے ہے جس دن ہمارے اس ایمان میں یقین آ جائے گا اس دن جو ہے وہ یہ حرام کی رحمہ یا یہ جو سب کچھ ہے وہ بندہ بالکل اس سے دور ہو جائے گا اس کو چھوڑ دے گا بہت 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 خوبصورت بات کیا آپ نے اور انشاءاللہ ہمارے اندر یہ شعور ضرور آئی یقین ضرور آئے کہ رب نے اگر ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہمارا رزق ہمیں ملے گا اور ہر کسی کا رزق لکھا ہوا ہے تو پھر حرام کمائی کیوں پھر کیوں کسی ایسی چیز کو بائپاس کرنا جو ہم کو ایک طریقے سے پرومیس کر دی گئی ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پر آپ سے ہم تو فیلال یہ پرومیس کر دی جائے کہ بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے آپ نے ہمیں پرومیس کرنا ہے کہ آپ دیکھتے رہے گے so keep watching Dr. Moe's Lounge